بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ رکھ سکیں گے یہ دیکھیں میں نے پدینہ اور دھنیہ لے لیا ہے ایک جتنا آپ نے لینا ہے اور یہ میں نے ادرک کا ٹکرہ لے لیا ہے ایک بڑے سائز کا اور یہ میں نے ایک ادر پیاز اور بارہ ادر دھری مرچین یہ پندرہ ادر لسن کی طوریاں دو ادر لیمون ہیں یہ دو ادر ٹوماٹر ہیں یہ میں نے چار ٹکروں میں کاٹ لی ہیں اور انشاءاللہ یہ بہت اچھی چٹنی آپ کے لیے بن کے تیار ہوگی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ کتنی فائدہ میں اندر رمضان میں ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں اس طرح چار پیس کر لیجئے گا ٹماٹر کا سب سے پہلے ہم نیچے ٹماٹر ڈالیں گے پھر ہمیں پانی نہیں ڈالنے کی زود پڑے گی اور ہماری چٹنی بن کے تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم ادرک اور لسن ڈالیں گے یہ دیکھیں پندرہ سے بیس ادر میں نے لسن کے جوے ڈال دی ہیں پیاز آپ کو پتہ ہے ادرک لسن جو ہوتا ہے اور پیاز یہ محازمے دار ہوتا ہے اس سے ہمارا میدہ ٹھیک رہے گا اور یہ چٹنی آپ کو بہت کام د دے گی آپ بے شک روٹی کے ساتھ استعمال کریں چاولوں کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں پدینہ پدینہ اور دھنیا جو ہوتا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہوتی ہے اس لیے ابھی بنا کے آپ رمضان سے پہلے رکھ لیں یہ دیکھیں لیمون دو در لیمون میں نے کٹ کے ان کے بیچ نکال کے اور یہ ان کا رسہ ہم چوڑ لیں گے پھر آپ کو رمضان میں بہت کام دے گی میری ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں اس طرح ہم لیمون چوڑ کے تو پہلے ان کو گرینڈ کریں گے پدینہ اور دھنیا ہم بعد میں ڈالیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ٹماتر کے ساتھ ہی یہ ہماری چیزیں گرینڈ ہو جائیں گی یہ ایک چمچ میں نمک ڈاہ رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک بعد میں کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح ہم اس کو گرینڈ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے ٹماتر میں بھی پانی ہوتا ہے تو اس سے ہمارا پانی بہت کم اس کے اندر جائے گا آپ میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں ضرور شیئر کیا کریں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم پدینہ اور دھنیا جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے کہ جو ہمارا جو ٹماتر کا پیسٹ ہے نا اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھی گا کہ یہ ہماری پدینے کی چٹنیں تیارے ہو گئی اور یہ ایک ماہ تک فریج میں خراب نہیں ہوتی اور فریزر میں تو آپ کو پتہ رکھ کے آپ جتنی دیر مزید یوت کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءالل اور کتنی گاڑی اور یہ دیکھیں ہماری چٹنیں بن کے تیار ہوئی ہے اس کو آپ میں نے دہی رکھی ہے دہی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ میونیز دال کے اس میں استعمال کریں شوارمے میں آپ کو کعب بنائیں اس میں کام دے گی برگر بنائیں تو آپ کو پتہ ہے میونیز والا رہتا اس میں کام دیتا ہے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں سموسے کے ساتھ پکوڑے کے ساتھ اور یہ دیکھیں دھئی میں بھی میں نے آپ کو ڈال کے تو ایک چمچ اور یہ بہت گاڑی اس طرح بنائیں گے تو آپ کی چٹنی بن کے تیار ہوگی اور آپ کو پانی نہیں ڈالنا پڑے گا جب آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو آپ کی چٹنی خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں میں نے دونوں چیزوں میں آپ کو تیار کر کے دکھائی ہے اب گایا کی جو چٹنیاں ہم ایک عدد جار لیں گے آپ کے پاس شیشے کی بوتل ہے تو آپ اس کے شیشے کے جار میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ کے میرے پاس پلاسٹک کی موجود تھی اس لیے میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ دیکھیں چٹنی ہماری کی یہ تکنس دیکھیں کہ ما شاء اللہ سے چٹنی ہماری کتنی گاڑی بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے میں نے آپ کو ہر طریقے سے بنا دی یہ چٹنی آپ کے لیے بہت کار محمد ہے رمضان سے پہلے بنا کے رکھ لیں تو آپ کے لیے رمضان میں بہت کام دے گی ویڈیو کو غور سے اور دھیان سے دیکھا کریں تاکہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے یہ تیار کر سکیں یہ دیکھیں میں نے اب آپ کو املی کی چٹنی بنانا سکھاؤں گی یہ آدھا کپ املی سے آپ ما شاء اللہ سے دو کلو کی چٹنی املی کی تیار کر سکتے ہیں اور یہ ایک مشر لیول پہ بھی تیار کی جاتی یہ دیکھیں میں نے ایک دن کے لیے خوبانی ایک کپ لے کے اس کو پانی میں بھکو دیا تھا آپ نے جب بھی چٹنی تیار کرنی ہے اس کو گرم پانی میں ایک دن کے لیے بھگونا ہے پھر آپ کی چٹنی بہت اچھی تیار ہوگی یہ آدھا کپ املی کا ہے اور آدھا کپ چینی کا ہے اس کو میں نے دو دن کے لیے بھگویا تھا جتنا آپ آدھا کپ چینی اور آدھا کپ املی کو بھگو کے رکھیں گے چٹنی آپ کی املی کی اتنی ہی مزے دار اور ذاکے دار بن کے تیار ہوگی اب اس طرح سے چٹنی بنا کے دیکھیں گیا ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں گے دیکھیں آدھا کپ املی سے ہماری دو کلو چٹنی بن کے تیار ہوگی یہ اس کے کچھ مسالے ہیں یہ آپ کو میں بتا دوں یہ دیکھیں یہ اجوائن ہے کالا نمک ہے یہ آمچور پورڈر ہے یہ سونڈ ہے ایک چمچ ایک چمچ کالی مرچ ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون میں نے ٹاٹری لی ہے ایک چمچ میری سرخ مرچ ہے یہ دو چمچ میں نے شکر لی ہے آپ کو بتا ہے یہ شکر ڈالیں گے آپ کی چٹنی بہت مزے کی بنے گی یہ تین چمچ میں نے سرکے کے لیے یہ سرکہ جو ہوگا ہماری چٹنی کو زیادہ دیر تک ہماری چٹنی چلے گی اور یہ خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں املی جو میں نے دو دن کے لیے آدھا کپ املی اور آدھا کپ چینی بھوکے رکھی تھی آپ اس کو اس طرح ملیں گے تو آسانی سے آپ کا جو املی کا پڑپ ہے وہ لیدہ ہو جائے گا اور ہمارے جو اس کی گھٹلیاں وہ لیدہ ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جب آپ کے اندر آپ نے چینی اور املی کو دو دن کے بھوکے دیں گے یہ دیکھیں صرف آدھا کپ آپ دیکھیں میرے پاس املی ہے اب اس سے دو کلو نہ تو آپ کو کون فلاور ڈالنے کے ضرورت پڑے گی نہ کوئی چیز اسی سے ہماری دو کلو چٹنی بن کے تیار ہوگی یہ دیکھیں اس طرح پہلے سب سے پہلے ہم مقبانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح گرینڈ گا اس کا اتنا پیارا ماشاءاللہ سے پیسٹ بنتا ہے کہ آپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جب زیادہ دیر کے لیے بھیگی ہوئی تھی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی تیز تھی اور مزے کی اور دو منٹ لگتے ہیں صرف دو منٹ میں آپ کی چٹنی بن کے دو کلو چٹنی بن کے آپ کی ریڈی ہو جائے گی دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں صرف دو منٹ میں ہماری خوبانی جو ہے پیسٹ بن گے اب اس کے اندر ہم املی کا یہ پلپ ڈالیں گے اور پھر اس کو گرینڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو صرف دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور فٹا فٹ سے آپ کی املی کی چٹنی تھیار یہ تمام مسائلے بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ ہمارے جو مسائلے ہیں اس کے اندر مکس ہو جائیں اور آپ دیکھئے گا کہ آپ کو رمضان میں یہ کتنی کام دیتے ہیں اور صرف ایک منٹ کے لیے چلائیں گے شکر بھی ڈال کے تو اس کے بعد آگے کا پروسس میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ دیکھیں گے کہ پورا رمضان صرف آدھا کپ املی سے آپ کو پورے رمضان کے لیے چٹنی بن کے تیار ہوگی اور ٹائم بھی کوئی نہیں لگتا نہ تو آپ کو کان فلاور ڈالنے کی ضرورت ہے نہ میدہ ڈالنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اس کا بن کے پیسٹ تیار ہوئے ایک ادد یہ دیکھیں میں نے دیکچی لے لیے اور اس کے اندر میں نے تمام جو پیسٹ پلپ ڈال دیے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا گھاڑا بنائیں آپ چاہیں تو اس کو پتلا کرنے کے لیے اس کے پانی بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس کیونکہ ابھی ہے املی کا کھٹا تو وہی میں ڈال دوں مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے صرف اس کو ایک بوائل دلوانا ہے تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے اور اس کے بعد آپ کی املی کی چٹنی ماشاءاللہ سے تیار ہے اور پورا رمضان آپ سے املی کی چٹنی ختم نہیں ہوگی یہ دیکھیں کوئی چیز میں نے اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ڈالا کوئی میں نے اس کے اندر کال فراور نہیں ڈالا اس کے بغیر ہی آدھا کپ املی سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری دو کلو چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو ایک دو منٹ کے لیے پکائیں جب آپ دیکھیں کہ یہ چٹنی پکنے لگ گئی ہے اس کے بعد آپ چولہ بند کر دیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چٹنی پکنے لگ گئی ہے اب آپ کو میں اس کو برتن میں نکال کے تو پھر آپ کو دکھاتی پک جائے گی تو ہم ایک عدد بال کے اندر یہ دیکھیں میں نے نکال لیا اب یہ بہت گرم ہے تو کیونکہ میں ابھی ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے بعد آپ جب دیکھیں کہ میری یہ چٹنی تھنڈی ہو جائے گی تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے جار لے لیں کے اندر آپ املی چٹنی دار کے رکھیں اور پورا رمضان استعمال کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا